مبارک ہو لڑکی ہوئی ہے وہ شاہ ہے نہ پھول جہاں تتلیا نہ ہو وہ گھر بھی کوئی گھر ہے جہاں بیٹیاں نہ ہو بیٹی گھر کی زینت ہے مٹی کہ ہم چراغ ہیں یومت بجا ہمیں نادان تیرے تاک کی جونک ہمی سے ہے ہواوں سے بند نہیں ہے لڑکیاں انہیں بے ہچک چلنے میں مزہ آتا ہے انہیں منطور نہیں بے وجہ روکا جانا پرندوں سے بند نہیں ہے لڑکیاں انہیں بے خوف انہیں میں مزہ آتا ہے انہیں منطور نہیں ان کے پروں کو کٹا جانا پہاڑوں سے بند نہیں ہے لڑکیاں انہیں سر اٹھا جنے میں مزہ آتا ہے انہیں منطور نہیں سر کو جھکا کر جنا دریوں سے بند نہیں ہے لڑکیاں انہیں پھیل کر جنے میں مزہ آتا ہے انہیں منطور نہیں گیلوں سے گھروں میں جینا سورس سے بند نہیں ہے لڑکیاں انہیں چمکنے میں مزا آتا ہے انہیں منظور میں پلزوں سے مزا آتا ہے جامعہ تعلیمی ملا کہ ہم اسٹال میں آگئے ہیں جہاں صرف لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے ابھی آپ نے ساری شہری اور یہ سارے کوچھ کو آپ نے بھی سنا یہ لڑکیوں کے بچانے کو لے کر ایک مہم چلائی جا رہی ہے اور ہم اس پہ اور زیادہ بات کریں گے اس کیمپین کو چلانے والی شرکہ سنگتی سے آپ پورا بتائیے یہ پورا کیمپین کے بارے میں یہ کمپین ہم لوگوں نے شروعات کیا دو ہزار ایک میں جب آکڑا آیا سیکس ایسیو آیا اور وہ کافی گیرا ہوا تھا امرت سین میں اس آکڑے پر ایک لیک بھی لگا تھا کہ عورتیں نہیں رہیں گی تو سماس کی سکل پر ایسی گی اسی سمائے ایکشن انڈیا نے کاروہ عبیان کے تحت پورے دلی میں کمپین چلایا اس میں کولیج کے پروفیسر تی بھی پترکار بودھجی بھی وارگ لے خاک کبھی پترکار ساتھ ساتھ ساماجی سنسکھاؤں سے جڑے ہیں لوگ اس میں شامل ہے اور اس کے علاوہ اسکول کولیج میں بھی ہم نے جگہ جگہ جتھا میلا پوشٹر پردرشنی اور ریلی کے مادیم سے مکرناتہ کے مادیم سے ہم نے اس کمپین کی سنگا تو آپ کی کیمپین میں اور کیا کیا خاص باتیں ہیں جیسے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ جب بیٹی کسی گھریں پیدا ہوتی ہیں تو آپ لوگ وہاں پر انہیں سمانت کرتے ہیں ان کے ماں باپ کو دیکھیں دو ہزار دس میں ہمارے پاس کومیٹی میں ہم نے مہلاؤں سے جب بات کی کہ سب سے زیادہ دکھ آپ کو کب ہوتا ہے تو مہلاؤں نے کہا جب ہمیں تب بہت زیادہ دکھ ہوتا جب میری گھر میں بیٹی ہوتی ہے اور گھر میں سنناتہ سپسر جاتا ہے اور کوئی مطلب بدھائی تو دور کی بات کوئی بتانا بھی ضروری میں سمجھتا کہ میرے گھر میں کوئی نیا نگمان آیا ہے اور پھر مہلاؤں نے بتایا کہ لڑکی جس کے پاس سیبل لڑکیاں ہوتی ہیں انہیں اولاد مانا ہی نہیں جاتا ہے اور یہ کہیں نہ کہیں اور وہیں بیٹے جب ہوتے ہیں تو بہت زیادہ رہنف ہوتی ہے پاکی چلتی ہے لوگ بڑھائی دینے آتے ہیں تو ہماری مہلاؤں نہیں کہا کہ جو چیزیں ہیں پرمپرہ میں وہ کہیں نہ کہیں ہمیں لوگوں نے بنایا ہے جی ہمیں بلکل جیسے کہ سلیخہ جی بتا رہی ہیں کہ یہ بلکل بھار کے ساماتے ایک کڑوی سچیا ہے کہ آج بھی جب ہمارے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کے خاص طور سے جو ان کے لڑکوں کے جو گھر والے ہوتے ہیں چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکے کے ماں باپ ہوں کہیں نہ کہیں ان کا جو ہے چہرہ جو ہے جیسے کہ ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے اور جو اس وقت ان کے چہرے کو جو خوشی ہوتی ہے تو ہماری مہلاؤں نے کہا کہ کیوں نہ ہم یہ شروع کریں کہ جن گھروں میں ہماری لڑکیاں ہوئی ہیں ہم ان گھروں میں جائیں اور ان ماں باپ کو سمانت کریں جنہوں نے بیٹیوں کو ایسے سماز میں جنمائے تو ہماری مہلائیں ہوتی ہیں کمیٹی میں سب ایک جگہ ہی کرتی ہوتی ہیں ہمارے بینر ہوتے ہیں ہمارے دانے ہوتے ہیں ہماری ڈھپلی ہوتی ہے ہمارے پاس مکھائی کا ڈبا ہوتا ہے اور پدھائی کا کارڈ ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے ہماری اس کارڈ کی پوٹا ہے مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے اور ہم ایک جتے کے نمت میں جاتے ہیں اور گھر میں پھر جاتے ہوں ہم ماں کو بلاتے ہیں پتا کو بلاتے ہیں اور پھر بیٹی کو بھی بودھنوں اور پھر ہم مکھائی کا ڈبا دیتے ہیں مبارک بات کا کار دیتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو بیٹی ہوئے تو یہ چیزیں ہم لوگ اسی گلی کی محلہ سے ہی ہم ان کو سمبانک کراتے ہیں اس لیے کراتے ہیں کہ جیدہ تر پڑوسی کو جیدہ پرابلم ہوتی ہے اگر ہمارا سماج ہمارا پڑوسی ہے جانا ہمیں لڑکیوں کے جنم پر کتانہ نکسے تو شاید پریوار میں دیرے دیرے اسے اتم کیا گا تو جب اس گلی کی محلہ ہی اسے سمبانک کرتی ہے مبارک ہو بیٹی ہی ہے تو آگے بھی اسے لگتا ہے ہمجہ ہوسلا ملا آپ کے کہنے کے امطرق جواب ہے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اور وہاں آپ مبارک ہو بیٹی کہتی ہیں تو امطرق پولوسی کے جیسے خاتی جو ہے وہ بلکل تھیٹ سا جاتا ہے آپ کے کہنے پر اس کا بہت اثر پڑا ہے ہمارے گانے بھی ہیں بہت سارے کم سے کم ہمارے دس گانے ہیں بیٹی کے جنم سے تو ہم لوگوں نے خود بنایا اکشن انڈیا نے خود بنایا اور اس گانے کو گاتے ہیں اس گانے پر میلائیں بقائدی تھی رکھتی اس میں بھی اتصو کا ماں ہو جاتا ہے اگل بگل سب آ جاتے ہیں اور سب میں خبر ہو جاتی ہے کہ اس دھر میں بیٹی ہوئی ہے اور دیکھو کتنا یہاں اتصو ہے اس کے ساتھ ساتھ اس سمیں بھی تین مہینے کی بیٹیوں کو ہم دوتے ہیں تو بہت سارے گھروں میں یہ پتہ چلتا کہ تین مہینے کی بچی ہو گئی پر پڑوسی کو نہیں پتہ کہ اس گھر میں بچی نہیں ہے تو اس کے مادیم سے اس لڑکی کے آنے کا احساس ہم سب کو کرا دے ہیں اور ہمارا بہت یہ جیدہ پاورکل اور کم سمیہ میں لوگوں تک جوڑنے کا مات دے ہیں تو آپ کی یہ جو مہین میں یہ کیمپین جو ہے یہ صرف ڈلی ڈلی میں چل رہا ہے یا پھر ڈلی کے آس پاس جسے ہریانا یا ویشتر میو کی جگہوں پڑھتے ہیں ہم نے یہ شروعات 2010 سے ہر تیسرے مہینے بیٹی جنمت چا کرتے ہیں ہم تین اس طرح پر کرتے ہیں ایک کومیٹی بیس کرتے ہیں دوسرا آنگنباری کین میں کرتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے جو گھرمتی مہینہ آتی ہے وہ آنگنباری کین میں ریجسٹر ہوتی ہے اور زیادہ تر دیکھنے میں آیا ہے کہ آشا آنگنباری کے پرو ایسے کلینک کی خوش کی جاتی جہاں لنجانس ہوتی ہے تو اگر ہم انہی کارکرتاؤں سے ان بیٹیوں کو سمبانیت کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی وہ راستہ بند ہو جاتا ہے تو ہم آنگنباری کین میں بھی بیٹیوں کو سمبانیت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دسپنسری میں بھی کرتے ہیں جہاں ان بیٹیوں نے وہاں پر جنم لیا اور ان کے ڈاکٹوں دوارا تو کوئی ڈاکٹر کے پاس بھی جاتا ہے تو ڈاکٹر نے سمبانیت کیا مبارک کو بیٹی ہوئے تو وہ کہیں لنجانس کے لیے جیسی چیزوں کو سوچنے کے لیے اسے کیا نام ہے سوچنا پڑے گا ایسا ہم اس کو کر دیتے ہیں اور پورا کیا نام پبلکلی ہم اس سے سمبانیت کراتے ہیں مبارک کو بیٹی ہوئے تو ڈاکٹر کو بھی ہم اس سے جوڑتے ہیں تو یہ ہمارا کافی پربھاس آنی جہا ہے اور اس کو ڈلی سرکار نے بھی ہمارا کارجام کو لے لیا ہے اور بیٹی جنمت سو سے ہی لیا ہے وہ 18 جنوری سے لے کر 31 جنوری تک ہر سال پوری ڈلی میں اس ابھیان کو چلا تھا بیٹی جنمت سو کم دے ہیں اور ڈلی سرکار سکولوں میں کالیج میں اور ڈسپنسری میں جگہ جگہ اور اس کا میں نے پریزنٹیشن کیا تھا اسی سمیے سے یہ ڈلی سرکار نے اس کو کرنا سی لیتا کیا یہاں پر سنسس کی دو چارٹ لگی بھی ہے بھارت سرکار کی جو جلگنہ ریپورٹ ہے دو ہزار ایک کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈلی کا جو آج فرشت ہے شیشو لنگاناپات آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے سے 6 سال تک کا اس میں سے 9 تشت میں ایک ہزار لڑکوں پر آج سنٹاون دلکیاں ہیں اور ڈشت ڈلی میں ایک ہزار لڑکوں پر آج سو چھالیس ہیں جبکہ نوٹ میں آج سو چھاسی ہے اور اگر سنٹل ڈلی کی بات کریں تو نو سو تین ہے وہیں نئی ڈلی میں آج سو انخان گئی ہے وہیں ڈلی کے سوٹ ہے سوٹ ڈلی کی بات کریں تو آج سو اچھاسی ہے اور جبکہ اس ڈلی میں آج سو پہنچ سٹ اور نوٹ ڈشت میں آج سو چھتت ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریڑ سے جو پورا کلر کیا ہے جو سب سے زیادہ ہے وہ لکھ رہا ہے وہ سوٹ ڈلی کے لکھ رہا ہے جہاں ایک ہزار لڑکوں پر آج سو چھالیس لڑکے ہیں تو یہ یہاں پر جو ہے سب سے زیادہ خراب اس ٹھکی یہاں پر جو لڑکیوں کی ہے وہ سوٹ ڈلی کے علاقے میں ہیں بس کے بعد جو سب سے اچھی حالت میں لکھ رہا ہے وہ بھلین کے لڑکے ہیں ہارے رنگ سے جو آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹل ڈلی کے لڑکے ہیں یہاں پر ایک ہزار لڑکوں میں نو سو تین لڑکیں ہیں یہاں پر یہاں پر سب سے اچھا یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پر ہیں اور اگر 211 کی جنگنہ کو ہم دیکھیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 860 یعنی کہ دو گھڑ کی ہے دو ہزار ایک میں 860 اور دو ہزار اگارہ میں 860 یعنی کہ دو ریشیو میں لڑکیوں کی کمی آئی ہے یہاں پر دس سالوں میں دلکوں کا حنوپاد کھایا ہے جب سنے کی جاتی ہے تو سوال دلکے آٹھ ساکتے دور کاری اکنی اور دور کاری اکنی آٹھ ساکتے ہیں آپ نے اس مائپ میں دیکھا کہ ساؤت اور ساؤت ویسٹ ریڈ علاقے سے چندگی کیا گیا ہے اور یہ سب سے زیادہ دھنی اور سب سے زیادہ پڑھے لکے لوگ اس ایریا میں رہتے ہیں تو چائلڈ سیکس ریشیو کا لگاتار گھٹنا کوئی ایڈکیشن سے جڑا ہوا نہیں ہے کوئی گریبی سے جڑا ہوا نہیں ہے جیدہ تر ہر چیز کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ارے انپڑھ لوگ ہیں اس لیے یہ ہو رہا ہے لیکن یہ جیدہ تر دیکھنے میں آیا ہے کہ پڑھے لکھے اور دھنی ورگ کا مدہ مدیم ورگ کا مدہ سب سے زیادہ شکار مدیم ورگ ہے گریب ورگ تو بیٹے کی چاہت میں بیٹیاں پیدا کرتا رہتا ہے یہاں تک چھے لڑکیاں سات لڑکیاں بھی ہو جاتی ہیں لیکن وہ بیٹی کو کوکھ میں نہیں ماں ہوتا ہے لیکن بڑے گھروں میں پڑھے لکھے پریواروں میں پیسے والے پریواروں میں پیسے کا اپلیوگ ہوتا ہے ایڈٹرساون کراتے ہیں ایبورسن کراتے ہیں اور ڈھڑھلے سے پاسا کھرچ کر کے اپنی بیٹی کو جرم سے پہلے مانگیتے ہیں تو ہمارا ماننا ہے کہ یہ کسی گریبی کا اور اسکچہ کا مدہ نہیں ہے یہ سکچی تو دھنی لوگوں کا مدہ ہے آپ دیکھئے کہ دلنی میں چنہیں بامبے اور یہاں تک جو بڑے بڑے مہانگر ہیں وہاں سب سے زیادہ سیکس ہے لیکن یہاں پر ایک بڑا سوال یہ میں کھڑا ہوتا ہے جس سے جو غریب مہلائیں ہیں یا جو غریب جو طبقہ ہے وہاں پر مہلائیں مطلب سیکس کے لئے انکار نہیں کر سکتی ہیں کر سکتی ہیں اگر پیوش اگر ان سے کہیں کہ ہمیں سیکس کرنا ہے تمہارے ساتھ چاہیز کے لئے بھلے ان کے پاس زیادہ بچے گھر میں ہو گئے ہیں زیادہ دیفورسز نہیں ہیں گھر میں زیادہ آمدنی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے پتنیوں کے ساتھ سیکس کرتے ہیں تو وہ ان کی وہاں پر وہ ادھکار میں نہیں ہوتا مہلائوں کو صرف وہاں پہ ہی نہیں بلکہ شاید بھالکہ سمات میں مہلائوں کو یہ ادھکار بھی نہیں کہ وہ نہ کر سکیں وہ پیوش کے مطلب منہ کر سکیں کہ نہیں ہمیں سیکس نہیں کرنا ہے دیکھیں یہ ہر ورکہ ہوتا ہے یہ کیول گریب کھنی ہے عورت کو تو کہیں بھی اپنی اچھا جاہیر کرنا بھی اگر اسے اچھا بھی ہے وہ جاہیر کرتی ہے تو گلت مانا جاتا ہے کہ یہ خراب عورت ہے اس کو کیا نام ہے پتی کے بغیر رہا نہیں جاتا لیکن وہی پر اگر عورت کی اچھا نہیں ہے تو پتی جبردستی کر سکتا ہے تو یہ ہر ورکہ ہے یہ کیول گریب ورکہ نہیں ہے یہ امیر کا یہ ایک پرت ستتا سے جوڑا ہے کہ میری شادی ہوئی ہے تو میری پتنی ہے میری اچھا ہے یا نہیں ہے تمہاری طبیت ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو میری اچھا ہے اس لیے میں رشتہ ہوں تو یہ سوچ ہے پرت ستتاتنک سوچ ہے جو پورسوں کا سوچ ہے حاوی ہونا ہے عورتوں کا وہ یہاں دیکھتا ہے یہ کسی ورکہ نبتہ نہیں ہے یہ ہر سمپردائے میں ہوتا ہے ہر ورک میں ہوتا ہے ہر جات میں ہوتا ہے ہر سماج میں ملتا ہے کیونکہ یہ پیشت سکتہ کے دنے جی آپ کا نام میرا نام چاندنی ہے اور میں کمیونٹی موپلائزر ہی پہلے تو یہ بتائی جب آپ گھر میں جب قیدہ ہوئی تھی آپ کی گھر میں کیسا محول تھا میرے خورا محول تھا کہ ہم چھے بہن ہیں اور چھٹی نمبر تو جب میں ہوئی تو سب کا مہتر چکا تو سب سوچ رہتے کہ نرکا ہو اس کا اور انفرشنٹلی میں ہو گئی لیکن کتنی مانتا نہیں ملی تو آپ کے بھائی ہیں جی میرے سے چھوٹا میرا بھائی ہے مطلب آپ کے بات پر ایک بھائی ہوا جی مطلب آپ جب وہیں چھٹے نمبر پہ تو مطلب گھر والوں کا جو بلکل ایک دم سے وہ اتر گیا تھا ان لوگوں کا اور اگر یہاں تک بھی بات آگی تھی کہ اگر اس بار لڑکا نہیں ہوا تو ہم اسے شاید گروا دیں گے لیکن خدا کی رحمت سمجھ لو کہ میں بس بھی تو چاندنی جی آپ کہاں سے ہیں دلی سے ہی ہیں جی میں دلی سے ہوں تو اس کیمپین سے آپ کب سے جوڑی کتنا وقت ہو گیا ہے اس کیمپین سے میں کافی ٹائم سے جوڑی ہوئی ہوں اور مطلب 8-10 سال ہو گئے مجھے اس سنستہ میں آتے ہوئے لیکن ایز او ورکر میں چار سال سے جوڑی ہوئی ہوں جی ہر میں جو لڑکی جن میں اس کے لیے آپ نے اب تک کیا کیا ہے اس کیمپین میں کام کرتے ہیں مجھے بہت ہی خوشی ہوتی ہے سب سے فیوریٹ میرا کام ہے تک کیا بہت ہوں فلسلی جنمت سب مناتے ہیں وہ گھر گھر چھا کے ہم لوگ بیٹے کو سمبانیت کرتے ہیں اور انہیں بہتای دیتے ہیں کہ مبارک بیٹے ہیں اور دھپلی بزارے کے ان کو ساغت کرتے ہیں لڑکیوں ہونے پر دھپلی بزارے ہیں تو یہ بہت بڑا چینج ہے یہ کمیلیٹی کو بہت بڑا میسے جے کسی لڑکیوں ہونے پر ہی دھپلی بزارے ہیں تو لڑکیاں ہونے پر کہاں کہاں ڈھفلی بچتے ہو آپ نے دیکھا ہے آپ تک ہیں جی ہم اپنی کمریٹے میں ساری جتنی بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو ہم ہر چھے مہینے میں چینیت کر کے ان کے گھر جا کے ان کو بدای دیتا ہے تو یہ پورا کیمپین جو آپ لوگوں میں چل رہا ہے یہ دلی کے کنکن علاقوں میں چل رہا ہے یہ دلی کے گیارہ علاقوں میں چل رہا ہے اور میں دلی کے دو علاقوں میں کام کرتی ہوں ساؤت دلی کے مدنگیر اور سنجے کیم سنجے کیم اور اگارے علاقوں میں اور جہاں جہاں چل رہا ہے ان علاقوں میں کچھ نام بتائی ہے ہماری دلشکوں کا جانگرپوری بھلسوہ ناغلوئی دوارکا سندر نگری ویلکم شادرہ کلندر کلونی سیمہ پوری مطلب یہ سب دلی کے وہ علاقے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے کہ وہ بہت ہی پیچھڑے علاقے ہیں یہاں پر بہت زورت ہیں ہمیں یہاں پر لوگوں میں سکھا کم ہے پیسے کم ہے لوگوں کے پاس اور زیادہ شاید یہ وہ سماتھ یہ وہ تفقہ رہتا ہے جو اس کی اس کی امانوٹیز ہے آپ پرکاست بہت کم ان علاقوں میں آپ کہہ جا سکتے کہ رہے رہتے ہیں یہی بلکل سیم آپ نے بولا ویسے ہی لوگوں کا اس طرح ہے آپ پر اور لوگوں کی مان سکتے ہیں ہاں پر بدل کی بہت سکتے ہیں اور جھوکی چھوکی بغرہ میں آپ پر کام کرتے ہیں جی میں نے جیسے بولا سنجے کیم میں میں کام کرتے ہوں وہاں سارے جھوگیاں ہیں وہاں پہ کام کرتے ہوں اور ان لوگوں کے ساتھ شروعات سے ہم چاہ رہے ہیں کہ بچوں کے شروعات سے مان سکتے ہیں جو ڈالا جائے کہ آپ کی بہن جو آپ کے برابر ہے آپ کو اس تو برابر سممان دینا ہے تو بچوں کی ہم لوگ مان سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم بڑا یوت کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں پھر مہلاوں کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں تو پورے پریوار کو لکے چل رہے ہیں بلکل آج بھی ایسا دکھا جاتا ہے کہ گھر میں بیٹا ہوتا ہے یا بیٹا ہوتا ہے تو اسے کھلونے بغیرہ لاکے دیا جاتے ہیں اور مہنگے کھولوں نے دیا جاتے ہیں اور لڑکیوں کو بیٹیوں کو جو ہیں صرف گڑیاں دے کر کے مطلب بہلا دیا جاتا ہے بلکل ابھی تک لوگ یہ ہی مان سکتا ہے اب تک لوگ یہ سوچ رہے کہ لڑکیاں ہوں گی تو سرک ڈال سے ہی کھیلیں گی وہ کار سے بندوق سے نہیں کھیل سکتے ہیں اور ہمارے کھلونے پہلا سے ہی ڈیسائیڈ ہو جاتے کہ اگر لڑکی ہے تو پروپ ہی لے کے جانے گی وہ ڈال سے ہی کھیلے گی وہ ڈال سے ہی کھیلے گی تو یہ بھی ہم چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ یہ نہ سوچیں کہ آپ لوگ جنگرہ میں جاتے ہیں جہاں مبارک بات دیتی ہیں بیٹی ہونے پر وہاں پہنچتی ہیں وہاں کھلونے کے طور پر کچھ دیتی ہیں ہم کھلونے تو نہیں لیکن ہاں ایک بڑا اثر ان کی مائن پر چھوڑ کے جاتے ہیں کہ مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے اور تب ہی ہم ان کو میسیج دیتے کہ آپ اس کو اچھی شکشہ دینی ہے اچھی تعلیم دینی ہے اور بیٹوں کے برابر کر کے دکھانا ہے تو آپ ان کو موقع دوگے تو بہت آگے جائیں گے بہت شکریہ آپ کا ہم سے جنگنے کے لیے تو یہ تھی ہمارے ساتھ جامیہ میلیا اسلامیہ میں جو آج تعلیمی میلا لگا ہے جامیہ فانڈیشن ڈے پر سلیخہ جی اور چاننی جی جو ایک کیمپین چلا رہی ہیں بہت بڑا کیمپین ہے خاص طور سے لڑکیوں کو لے کر کے جس طرح سے لڑکیوں کے ساتھ دبایا جاتا ہے بہت سارے سمسیاں ہیں انہیں پیدا نہیں ہونے دیا جاتا ہے تو ان سب کو لے کر کے ایک بہت اچھا کیمپین چلا رہی ہیں اور ہم نے ابھی جو ریپورٹ بھی دیکھا یہ بہت سرکار کی جو سنسس نکول دیکھا ہے جس میں یہ ڈلی کے وہ دو علاقے سب سے زیادہ فشوئے ہیں سوت ویسٹ ڈلی کا علاقہ اور سوت ڈلی جو ڈلی کے سب سے اچھے علاقوں میں مانے جاتے ہیں جہاں سکھا ہے جہاں ایک بڑا پیسے والا طفقہ بھی رہتا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو ایلیٹ کلاس ہوتا ہے وہ یہاں رہتا ہے یہاں پر ڈلی میں جو بڑے بڑے جو ڈیالی ڈلی میں جینی سے لے کر کے جامعہ سے لے کر کے آپ کے ایمس آئی آئی ٹی جیسے سنسخان سے سوت ڈلی میں ہے اور سوت ویسٹ ڈلی جہاں جو وہاں پر بھی بہت بڑے بڑے ڈلی کے نامچین لوگ رہتے ہیں نامچین سنسخان ہیں لیکن یہ ان علاقوں میں اتنی حالت خراب ہے لڑکیوں کو لے کر کے جو بہت ہی افسوسناک اور چنتا جنک ہے میں شاد جامعہ میلے اسلامیہ سے موسیقی موسیقی